کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کیا قرآن کے جملوں پر غور فرماو کامیابی اور سکسس کے لیے تحارت ضروری ہے اور جب برطن میں کوئی سالن ڈالتی ہے کھانے کی کوئی چیز ڈالتی ہے وہ دیکھتی ہے برطن صاف ہے اگر برطن صاف نہیں ہے میلہ برطن ہے یوز برطن ہے تو کھانے والی چیز اس میں نہیں ڈالتی آپ جب کسی برطن کو استعمال کرتے ہو تو ضروری ہے کہ وہ برطن صاف ہو اللہ کے نور کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پاک کریں تذکہ یہ خیال یا فرمان یہ انسان کا نہیں ہے یہ رحمان کا فرمان ہے جس سے ہم کچھ مانگ رہے ہیں وہ کہتا ہے قد افلح من تذکہ کامیاب وہ ہوا کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا تذکہ تذکیہ کیسا کیسی پاکی ہے کپڑے کو دھو لیا دھو کر کپڑے پہن لیے ہاں تیرے کپڑے بھی پاک ہو کافی ہے کہاں بھی نہیں قد افلح من تذکہ تذکیہ کا تقاضہ یہ ہے کہ تیرے کپڑے بھی پاک ہو تم نے کپڑوں کو پاک کر لیا اب قد افلح من تذکہ تذکیہ کا تقاضہ یہ ہے کہ تیرا جسم بھی پاک ہو اگر تیرا جسم جو ہے وہ لا پاک ہے تو ابھی کامیابی نہیں تذکیہ کا تقاضہ یہ ہے کہ تیرا لباس بھی پاک ہو اور تیرا جسم بھی پاک ہو قد افلح من تذکہ کیا یہ کافی ہے ابھی تذکیہ کے لیے جسم اور لباس کا پاک ہونا یہ کافی ہے ابھی نہیں قد افلح من تذکہ تذکیہ کا تقاضہ یہ ہے کہ تیری جذرے بھی پاک ہو قد افلح من تذکہ تذکیہ کا تقاضہ یہ ہے کہ تیرا دل بھی پاک ہو قد افلح من تذکہ تذکیہ کا تقاضہ یہ ہے کہ ہر چیز دل پاک ہو یہ آنکھیں یہ کان یہ مو اور یہ ناک یہ دروازے ہیں تیرے دل کے یہ تیرے دل کے دروازے ہیں باہر آن ہی چل نہیں ہے ہوایں ہیں گرد و غبار ہیں غبار تیرے دل تک کیسے پہنچتا ہے حرام کھائے گا تیرے دل پر غبار پہنچے گا حرام دیکھے گا تیرے دل پر ان آنکھوں کے ذریعے تیرے دل پر غبار پڑے گا تیرا دل میلہ ہوگا کیونکہ دل ہے تیرا گھر میں یہ وہی جگہ ہے جہاں تیرے جہاں تیرے مہمان میں آنا ہے جہاں تیرے مظلوب میں آنا ہے جہاں تیرے معشوق میں آنا ہے وہ اپنے مہمان کو کچھن میں تو نہیں بچھاتا نا اپنے مہمان کو فرنٹ روم میں بچھاتا ہے اپنے مہمان کو Eng θ Nano اس لائنٹ میں بٹھاتا ہے جہاں مہمان آتے ہیں اس کو تو سجاتا ہے تیرے گھر کا پچھلا عصا کتنا خراب کیوں روژہ جہاں مہمان کو بٹھاتا ہے اس کو بہت سجاتا ہے اس کو تو بہت سجاتا ہے اس کو تو ٹرینٹ کرتا ہے کیونکہ تیرے مہمان میں وہاں بیٹھنا ہے تو جہاں تیرا مہمان تیرا معشوق تیرا مطلوب تیرا خالق تیرا معبود تیرا مسجود جس کے لیے تو ساری زندگی سعیدے کرتا رہا ہے جس کے لیے تو ساری زندگی لکو کرتا رہا ہے جس کے لیے تو ساری زندگی اللہ کی ضربیں لگاتا رہا ہے جس کے لیے تو ساری زندگی عبادت کرتا رہا ہے وہ تیرا مسجود تیرا مطلوب تیرا معشوق تیرے دل کے مہمان خانہ میں آکے بیٹھے گا کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ تُو نے اپنے دل کے مہمان خانے کو پاک کیا ہے یا نہیں پہن کر اپنے کپڑوں کو تو پا کر لے گا اپنے جسم کو پا کر لے گا لیکن تیرے محبوب نے تیرے مسجود نے تیرے مطلوب نے کپڑوں پر نہیں بیٹھنا وہ تیرے دل پر آئے گا وہ دل پر اس کا گھر تیرا دھر ہے یہ تیرے مسجود و معبود کا فرمان ہے کہ خدا تمہارے مات کو نہیں دیکھتا تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا کہ تو کتنا خوبصورت ہے وہ تو تیرے دل کی نیت کو دیکھتا ہے بلال حبشی رنگ ان کا کالا تھا لیکن نیت پڑی امداتی دل نور انعلا نور تھا اور ابو لہب جو تھا ابو لہب لہب جو ہے وہ انگارے کو بھی کہتے ہیں اور کیونکہ وہ بڑا خوبصورت تھا بڑا اس کا سرخ رنگ اور بڑا خوبصورت تھا اسی لئے اس کو ابو لہب کہتے تھے ابو لہب کا معنی 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 کی اتبار سے برا نہیں ہے کیونکہ وہ بڑا خوبصورت تھا لیکن دل جو تھا اس کا محلہ تھا کفر سے دل میلہ تھا شرک سے مختلے بجوہات سے دل میلہ تھا لہذا وہ جہنم کا اندر بنا اور کالے چہرے والا نورانی دل والا وہ جنت کی نورانی غروب کا دلہ بنتا ہے اور سفید چہرے والا جہنم کا اندر بنتا ہے تو تیرا معبود تیرا مسجود دل میں آئے گا اور پھر یہ ضروری ہے دل کو پاک کر اور دل کو پاک کرنے کے بعد بھی جو دروازے ہیں اس کو بند رکھ یہ نظریں تیرے دل کی طرف جاتے ہیں یہ نظروں کی دو آنکھوں سے یہ دروازے ہیں تیرے دل کے یہاں سے جب تُو دیکھے گا تو اس سے تیرا دل میلہ بھی ہو سکتا ہے دل دورانی بھی ہو سکتا ہے دیخوا اگر تُو حرام چیزوں کی طرف دیکھے گا گناہ کی چیزوں کی طرف دیکھیں گا تیرا دل میلہ بھی ہوگا اگر تُو قابے کی زیارت کریں گے تیرے دل میں نور آئے گا النظر إلى الكعوة تُعبادت تو قابے کی طرف دیکھیں گا تو اس کی عبادت ہوگی النظر إلى وجه علین عبادت حضرت علی کی طرف دیکھنا عبادت قابے کی طرف دیکھنا عبادت حضور نےivil effective فقیح عبادت فقیح کی طرف دیکھنا عبادت اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے النظر الالواللہ عبادت معباد کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے لیکن یہ حصول سواب کے لیے پیسے لینے کے لیے نہیں اگر آپ نے صرف مطلب براری کے لیے اس کی طرف دیکھتے تو کوئی سواب میں اگر اس لیے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے عدب سے عدب اور پیار سے اپنے معباد کے چہروں کی طرف دیکھو گے تو بھی عبادت ہے تو نظروں کے اس آنکھوں کے آنکھوں کی ونڈوں پر کنٹرول کرنا ضروری ہے اگر ترو تازہ ہوا آئے تو کھوڑ دو آکسیجن آئے گا اگر غوار آتی ہے تو بند کر دو کانوں کی یہ دروازے ہیں اس پر بھی پہلا لگانا ضروری ہے اگر تم نے بری باتیں سنی غیبت اور چگلی سنتے رہے تو دل جو ہے وہ مہنہ ہوگا اگر بری باتیں سنتے ہو تو دل تیرے مسجود کا مہمان خانہ جو ہے وہ مہنہ ہوگا تیرا مسجود و معبود اس کو پسند نہیں کرے گا تیری یہ مو مو کے اندر زبان ہے اور پھر یہاں سے جو کھاتا ہے کھانا پینا اور تیری گفتگو یہ بھی ایک دروازہ ہے تیرے دل کا اگر حرام کھائے گا چالیس دن عبادت قبول نہیں ہوگی اگر تو غیبت کرے گا جیسے تو انہیں حرام کھایا چالیس دن تیری عبادت قبول نہیں ہوئی اور اگر تو غیبت کرتا ہے تو قرآن فرماتا ہے تو یہ بھی تب بھی حرام ہی کھا رہا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے تو اور جب مردہ بھائی کا تو گوشت کھائے گا تو وہ حلال تو نہ ہوا وہ حرام ہوا اگر چھوٹے سے ایک حرام کے ٹکڑے پر تیرا چالیس دن کی دعائیں قبول نہیں ہوئی اور اگر سارا دن تو غیبت میں گزارتا ہے تو کتنے دن کی تیری دعائیں قبول نہ ہوگی تو تیرا دل میلہ ہوگا یا اس میں نور آئے گا تو دل کے اندر دل کی طہارت کے لیے دل کی صفائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ تو اس کی طرف توجہ رکھ اور پھر قرآن کا فیصلہ دیکھ جس جس نے تجھے پیدا کیا ہے اس کا فرمان دیکھ قد افلح من تزکہ فلاح اور کامیابی اسی صورت میں ہے کہ تو اس کو پاک رکھ اور پاکیزگی کے لیے ضروری ہے جو اللہ کے رسول نے تمہیں فرمایا ہے تو اس کے مطابق اس کا علاج کر اور اس کی توجہ رکھ اور اور اگر تو اس پر توجہ نہیں رکھتا اگر تیری توجہ نہیں ہے تم نے اس نظام کو نہیں سمجھا کہ جو اللہ کا رسول نظام لے کے آیا تھا علا کیا رسول اس لیے نہیں آیا تمہیں صرف نمازیں پڑھائیں اللہ کیا رسول صرف ése liya نہیں آئے کہ تمہیں روزے رکھائیں اللہ کے رسول صرف اس لیے نہیں آئے کہ تمہیں حج کرائیں اللہ کے رسول صرف اسی لیے نہیں آئے تمہیں اس سے ذکات دلوائیں اللہ کے رسول اس لیے آئے کہ من الماء بے اللہ اللہ کی آغوش سے لے کر کبر تک جانے تک تیرے ساری زندگی کو درست کریں تیرے زندگی کی ہر کوشت کی اصلاح کریں تیرے خلوت و جلوت کی اصلاح کریں تیرے ظاہر و باطن کی اصلاح کریں تیرے فیملی لائف کی اصلاح کریں تیری تجارب کی اصلاح کریں تیرے ریلیشن کی اصلاح کریں تیری عادت کی اصلاح کریں تجھے بتائیں کہ نکونے باپ ہونے کی ایسی ایس سے کیسے رہنا ہے ماں ہونے کی ایسی ایس سے کیسے رہنا ہے بیٹا اور بیٹی ہونے کی ایسی ایس سے کیسے رہنا ہے بھائی ہونے کی ایسی ایس سے کیسے رہنا ہے مسلمان ہونے کی ایسی ایس سے تیری کیا ذمہ داریاں ہیں تیری عدالت کی کیا ذمہ داریاں ہیں تیری صدارت کی کیا ذمہ داریاں ہیں تیری وزارت کی کیا ذمہ داریاں ہیں تیری ممبر پر بیٹھ کر خطابت کی کیا ذمہ داریاں ہیں تیری مسلح پر کھڑے ہو کر امامت کی کیا ذمہ داریاں ہیں تیری رانمائی کی کیا ذمہ داریاں ہیں تو مقتدی ہونے سے کی ایسیت سے تجھ پر کیا فرض بنتا ہے امام ہونے کی ایسیت سے کیا فرض بنتا ہے تیرا پی ہونے کی ایسیت سے کیا فرض بنتا ہے تیرا مرید ہونے کی حیثیت سے کیا فرض بنتا ہے اور تیرا حاکم ہونے کی حیثیت سے کیا فرض بنتا ہے اور تیرا محکوم ہونے کی حیثیت سے تیرا کیا فرض بنتا ہے اگر تو یہ ذمہ داری نہیں سمجھے گا تو کامیابی حاصل اس کے لیے وہ ہمیں نظام سمجھنا پڑے گا وہ ہمیں طریقہ کار سمجھنا پڑے گا جو اللہ کے رسول لے کے آئے ہیں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالہ کرنا پڑے گا آپ نہیں کر سکتے تو اس کا طریقہ یہ ان سے جاتا باتیں سنو اور غور کرو جو انہوں نے مطالہ کیا ہے حضور کی زندگی کا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری ہے آپ نے صرف اپنے پیر کے آپ کسی بھی پیر کے مرید ہو اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے آپ نے اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اب یہ سمجھ لیا کہ اب کوئی اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے اب مرید جانے اب پیر جانے یا خدا جانے ہماری اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہ بات نہیں ہے یہ پیر کے ہاتھ میں یہ تو ایک ایگریمنٹ ہے جو اللہ کی رسول نے ہمیں سکھایا اللہ کی رسول نے ردوان بیعت ردوان لی تھی ایک درست کے نیچے بیعت کا صحابہ سے بیعت لی تھی جس کو یداللہ فوق عیدی قرآن نے فرمایا وہ بیعت کیا تھی وہ ایک ایگریمنٹ تھا کہ ہم دین مدین پر چلیں گے وہ ایگریمنٹ تھا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی احکامات کے مقابق چلیں گے یہ ایگریمنٹ تھا کہ اللہ کے رسول کے حکم تو تابق جان سربان کر دیں گے شیخ کا حکم اپنے مریدین کے لیے وہ شریح حکم بنتا ہے جس طرح آپ آرمی میں جاتے ہیں آرمی کا جو کمانڈر ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے موف تو اس کے بعد سلجر کے لیے یہ پوچھنا ضروری نہیں ہے کہ کس قانون کے تاب آج ہونے کہہ رہے ہیں کہ موف یہ کونسا لیجسلیشن کا ملے حوالا دو کہ کونسا لاؤ یہ کہتا ہے کہ موف کرو یہاں سے میں نے کہتا ہے یہاں سے نہیں موف کرنا اور آپ کو یہ علم ہے کہ جب کمانڈر آڈو دے موف تو اگر کچھ سلجر پوچھے وای تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے جانتے ہو نا اسی طرح جب شیخ اسی کام میں حکم دے مشرطے میں شریعت کی خلاف نہ ہو یہ میرا مراد نہیں ہے کہ شریعت کی خلاف حکم دے وہ ایک خاص درجہ ہوتا ہے جس کی طرح میں بتاؤں گا کہ کسی کو سمجھ میں بات نہ آئے لیکن امور مستحبہ پر بعض امور ہوتے ہیں فرض بعض ہوتے ہیں واجب بعض ہوتے ہیں سنت اور موقعہ ی غیر موقعہ پھر مباح شیخ اگر اپنے مرید کو کسی عمر مباح پر بھی حکم کرے تو مرید کے لئے ضروری ہے کہ اس کی تعمیر کرے عمر مباح پسے کہتے ہیں کہ اگر عمل کر لیا جائے تو ٹھیک ہے نا تو تو کوئی دنہ نہیں ہے لیکن شیخ کے لئے یہ مرید کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ عمر مباح کے لئے اگر اس کا شیخ حکم کرتا ہے تو وہ اس کی تعمیر کرے اگر کسی مرید میں یہ وصف پیدا نہیں ہوا تو ابھی وہ مرید جو ہے اس مندل پر نہیں پہنچا کہ جس سے وہ اپنے سلسلے کے بزرگوں کا فیض حاصل کر سکے یہ ضروری ہے سلسلہ کے بزرگوں کا فیض حاصل کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ جو اس کا شیخ شریح حکم دیتا ہے اس کو مریدی اس کو تسلیم کرے اور اگر اس بات کی طرف توجہ نہیں ہے تو یقینی طور پر اس کو اتنا فیض جو ہے وہ نہیں مل سکتا نسبت سے ظاہر ہے کچھ نا کچھ تو جب دعا ہوتی ہے دعاوں میں شامل ہوتا ہے دیکھیں فیوز و برکاہ کا بیعت کا اصلی مقصد یہ ہے کہ شیخ کے شریح حکمات کو جو غیر شریح حکم دیتا ہے وہ تو شیخ ہے یعنی بیعت ہی جوٹ جاتی ہے اگر کوئی کوئی شیخ جو ہے وہ شریح کی ہاتھ توڑنے کا حکم دیتا ہے تو وہ تو شیخ نہیں ہے وہ شیطان ہے لیکن شیخ اگر شریح حکم دیتا ہے تو چاہے وہ شریح متحرہ میں فرض اور واجب اور سنت مقضہ نہ ہو اس کے مرید کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی تعمیر کریں